بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں خیر جسے ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں چکن ملائی کباب کی بہت زبردست اور آسان سی ریسیپی جسے ہم کچن میں موجود مسالوں سے بنائیں گے کچھ بھی ہمیں بزار سے بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت سیمپل وی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپی کو شیئر کروں گی اور اس کا ٹیسٹ اتنا رچ ہوگا کہ آپ پیزا برگر شوارما کو بھول جائیں گے ساتھ میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ ٹیپسینٹرکس تاکہ آپ کے کباب ٹوٹی نہ اور ایک دم لذیذ بن کے تیار ہو چلے اسے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں جی فرینٹس کے لیے چکن لیا ہوا تھا میں نے 500 کریم جسے بوائل کر لیا میں نے بوائل کرنے کے بعد شٹیٹ کر لیا ہڈیس میں لیا تھا بوائل کرنے کے بعد یہ 300 گرام جتنا رہ گیا چکن سٹوک اسی کا ہی جو جکنی بچی ہوئی تھی وہ میں نے لے لی آدھا کا اس میں ایڈ کروں گی میں دودھ ایک اور ساتھ میں ایڈ کروں گی کورن فلور آدھا کا ان تمام رضا کو مکس کر کے ایک گھول سا ریڈی کر کے ہم نے رکھ لینا ہے سائیڈ پہ یہ کبھی یوز کرنا ہے اور ہم کیوں بنا رہے ہیں آگے چل کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی فرسٹ پہ آپ نے یہ کام کر لینا ہے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پہ میں نے کڑا ہی لے لی ہے اس میں کوکنگ ہوئی ایڈ کروں گی تقریباً وان بٹا فور کپ چتھائی کپ یا آپ چار کھانے کے چمچ اس میں کوکنگ ہوئی ایڈ کر سکتے ہیں سفیت زیرہ ایڈ کروں گی اس میں وان ٹی سپون ایک چائے کا چمچ پیاس لینے تھا ایک بڑے سائنس کا اسے میں نے چھوپ کر لیا بریک بالکل فائن چھوپ کر لینا ہے آپ نے فلیم یہاں پہ میں نے اون کر لی ہے اور میڈیم فلیم پہ ہم اسے ٹرانسولینٹ سا کر لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ پیاس کی جو مٹھاس ہے وہ ختم ہو جائے اب اس میں میں لہسا ندرہ کا پیسٹ ایڈ کروں گی وان ٹی سپون ایک چائے کا چمچ بس چاند شیکنڈ کے لیے اسے فرائے کر لیں گے کہ یہ جگہ خوب شبو آنے لگے اب اس میں میں ایڈ کروں گی ہری میٹھے پان سے چھے عدد ہری میٹھے لے لی تھی میں نے انہیں بریف چھوپ کر لیا وہ ایڈ کر دیں گے اس میں بالکل بھی ریڈ پیپر کا استعمال لال میٹھ کے استعمال نہیں کیا جاتا اس لئے میں ہری میٹھ کی کوانٹیٹی زیادہ رکھ رہی ہوں ہری میٹھ یہاں پہ میں تیز والی ہوسٹ کر رہی ہوں کچھ ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے یہاں پہ کچڑ لی تھی میں نے ایک اپ جسے کرش کر لیا جس ہاتھ میں میں نے شملہ میٹھ لی ہے یہ بھی ایک اپ ہے بریف چھوپ کی ہوئی ویجیٹیبلز کے استعمال میں اس لئے کر رہی ہوں اسے تو ایک تو غزائیت میں اضافہ آگا دوسرا یہ کہ اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا آپ بھی ضرور ایڈ کیجئے گا سپیشلی اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں نمک ایڈ کروں گے اس میں وان ٹیبل سپون ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاورڈر ایڈ کروں گے اس میں وان ٹیبل سپون ایک کھانے کا چمچ پیسی کالی میٹش ایڈ کروں گے اس میں وان ٹی سپون ایک چاہ کا چمچ ساتھ ہی پیسا گرہ مسالہ ایڈ کر دیں گے ایک چاہ کا چمچ بس یہ ہی مسالہ جات اس میں جائیں گے بہت کم مسالوں کے ساتھ اور بہت ہی لذیذ کباب انشاءاللہ بن کے تیار ہوں گے بس ان تمام مسالوں کا ویجیٹیبلز کے ساتھ مکس کر لیں گے دو سے تیر منٹ کے لئے بول لیں گے بس جو مسالوں کا کچھا پان ختم ہو جائے اور ان کا جو فلیور ہے وہ انہینس ہو جائے اب میں ایڈ کروں گی اس میں دو عدد آلو لے کے انہیں میں نے بوائل کر لیا تھا اور میش کر لیا تھا یہ ایڈ کر دیں گے اسے کوانٹٹی بھی بھڑ چاہے گی اور کباب بہت رزیز بنیں گے یہ فرینڈ انہیں مکس کر لیتے ہیں آلووں کو آپ لوگ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے کہنے پر ضرور ایڈ کیجئے گا ڈی فرینڈ اب اس میں میں ایڈ کروں گی جو گول میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا یخنی کا دودھ کا اور کون فلور کا ٹپ شیئر کرتے چلی جاؤں آپ لوگوں کے ساتھ جب آپ گول ایڈ کریں فلیم آپ نے میڈیوم ٹو لو رکھنی ہے اگر آپ تیز آنچ پہ اسے ایڈ کر دیں گے تو کون فلور کی گھٹلیاں بن جائیں گے اور پھر سنبھالنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا ڈی فرینڈ اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ریشہ کی ہوئی بوائل کی ہوئی چکن چکن ایڈ کرنے کے بعد فلیم آپ کر دیں اس کی ہائی میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ آپ اسے ڈرائے کر لیں بیسیکلی ہم نے اس کا مویسٹر سارا ڈرائے کر لینا ہے جی مکسٹر جو ہے وہ پین کو چھوڑا ہے بلکل اسی کنڈیشن میں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کریم میں نے گھر کی بجابی ہوئی بلائی جو ہم دودھ سے اتارتے ہیں وہ ایڈ کروں گی فور ٹیبل سپون چار کھانے کے چمچ آپ لوگ ٹیلی کریم بھی ایڈ کر سکتی ہیں لیکن بلائی جو ہر گھر میں اویلیبل ہوتی ہے اس لیے میں اس کا استعمال کر رہی ہوں بلائی ایڈ کرنے کے بعد اسے مکس کیا فلیم آف کر دیں گے روم ٹم سے چلانے کے بعد میں نے اسے فریچ میں رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسیسٹنٹری بلکل ایسا ایک مکسٹر بن کے ریڈی ہو گئی ہے کبابوں کا بہت ازلی سے کباب شیب میں آ جائیں گے اب میں ایڈ کروں گی اس میں بلیڈ کرمز ایک گھر کے بنے ہوئے ہیں آپ تین سے چار ایڈر بلیڈ سلائسز لیجے گا وہ سے چوپر میں چوپ کر لیجے گا اور ایڈ کر لیجے گا یہ بائنڈی کے لیے استعمال کر رہی ہوں اب اس میں میں ایڈ کروں گی ہرہ دھنیا دو سے تین کھانے کے چمچ سفین میرچ ایڈ کروں گی وان ٹی سپون ایک چائے کا چمچ آپ لوگ سکپ کر کے اس کی جگہ کاری میرچ کی جو قوانٹی ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اور نمک ٹیسٹ کر لیجے گا اس ٹیپ پہ اگر آپ کو کامیاز زیادہ لگے آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ ایڈجسٹ کر لیجے گا چلے کباب بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں اوہل اپلائے کریں گے ہاتھوں پہ مکسچر لیں گے جس سائز کے آپ کباب بنانا چاہے یہاں پہ نورمل سائز کے کباب بنانا کے ریڈی کروں گی ان کباب کی ایک اور سپیشیلٹی یہ ہے کہ ان کو آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں ایزیلی پندرہ سے بیس دن کے لیے بلکل یہ خراب نہیں ہوں گے جس سارے کباب میں نے ایسی بنا کے ریڈی کر لینی ہے کر لینے کے بعد انڈے لیے ہیں میں نے دو عدد جنہیں میں نے پھینٹ لیا تھا بریڈ کرمز یہ بھی گھر کے ہوں بنے ہوئے بریڈ کرمز ہیں یہ بات انڈہ ہم کوٹ کریں گے اس کے اوپر بریڈ کرمز کوٹنگ کر لیں گے انڈے کی اور بریڈ کرمز کی کوٹنگ کرنے کے بعد پھر ہی آپ اسے فریز کیجئے گا ایئر ٹائٹ چار میں بوکس میں رکھ کے آپ اسے فریز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ زپ لوگ وائک ملتی ہیں بزار سے آپ اس میں رکھ کے اسے فریز کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس دن کے لیے ایزیلی آپ سٹور کر لیجئے گا یہ سارے کباب ایسی بنا کے میں نے ریڈی کر لینے ہے پرائنگ ٹائمنگ اس کی بہت کام ہے لیکن اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ کس ٹمپریچر پہ ہم اسے فرائے کر رہیں گے اس لیے ویڈیو کو لہاستہ کا آپ نے فول ووچ کرنا ہے یہاں پہ تو میں نے چار کباب آپ کو ریڈی کر کے دکھیں لیکن اس میٹر سے آپ ایزیلی پچی سے تیس ادر کباب بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں یہاں پہ فرائے کر لیتی ہیں کباب کو اوئل لیا تھا اس کے لیے میں نے جسے پانچ منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پہ پری ہیٹ کر لینا ہے اس کے بعد فلیم کو آپ نے میڈیوم ٹو لو کر لینا ہے کباب سارے اس میں ایڈ کر لیں گے ایک منٹ کے لیے ہامنی سے ایک سائیڈ سے سیکنگ اور ایک منٹ کے لیے ہی دوسری سائیڈ سے سیکنگ اور بہت اچھا ہے اس پہ لائٹ کولڈر براؤن سا کلر آ جائے گا بس ایک دو سیٹ دائی منٹ کے درمیان اندرمیان جو کباب ہے وہ فرائے ہو کے ریڈی ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں کچھ بھی کچھا نہیں ہے بس بسیکلی ہامنی سے کلر دینا ہے اور باہر سے کرسپی کرنا ہے یہ کباب جو ہیں وہ بہت اچھے سے سیکھ چکے ہیں انہیں نکال لیتے ہیں بس آپ نے اوئل ایکسٹرا جتنا بھی ہے وہ نکال کے اس ابزوربن پیپر پہ رکھئے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی ایکسٹرا اوئل ہے وہ سارا ابزورب کر لیتے ہیں یا آپ اسے چھلنی میں بھی رکھ سکتے ہیں جی فرائنز ایسے ہی سارے کباب میں نے فرائے کر کے ریڈی کر لیے بہت لیشز بہت کرسپی باہر سے یہ بہت کرسپی ہے اور اندر سے ایک دم یہ کریمی سوفٹ ملائی جیسے بن کے ریڈی ہوئے ہیں اس کو سرف کیا تھا یہاں پہ میں نے کیچپ کے ساتھ رائیتے کے ساتھ آپ بھی اسے کیچپ اور رائیتے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اپنے ٹی ٹائم پارٹیز میں اسے بنا کے اپنے گیس کو سرف کر سکتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کرسپے ہیں باہر سے اندر سے ایک دم یہ کریمی اور ویجیٹیبلز کے ساتھ ان کا جو ٹچ دیا ہے ان سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے الحمدللہ بہت ہی ڈلیشیس بہت ہی منفرد اور ٹیسٹ میں لا جواب آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا مت بولے گا کہ آپ کی ریسی پی کیسے بنی ریسی پی پسند آئے تو لائک پریس کر دیجئے گا پیارا سکمنٹ کر دیجئے گا اور چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں مجھے بہت اچھا لگتے ہیں اور منی ریسی پیس کو اپنے فرینڈز فیملیز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اس سے میری ہونسلاف سائی ہوگی مجھے فرینڈز ملیں گے ایسی ہی ڈلیشیس اور نیو ریسی پی کے ساتھ تب تک لیے رکھے گا اپنا خیال اللہ حافظ